اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب میں تمام مسلمانوں کو بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی علیہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی عظمتیں دین اور دنیا کے فوائد سے رزق سے مالا مال فرمائے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ویڈیو ہونے والی ہے اور ایسی دو صورتوں کا عمل جمرات کے دن عمل کرنا آپ کا کام ہے کوئی مصیبت غم بیماری انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی قرآن کی وہ صورتیں جسے پڑتے ہی جسم سے بیماریاں باہر نکل جاتی ہیں آنے والی پریشانیاں بھی ٹل جاتی ہیں صورت فلق اور صورت انناس کی جو فضائل و برکات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے مشکات شریف کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے تین صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں صورت اخلاص صورت فلق صورت انناس کہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ تجھے ہر چیز کے لئے کافی ہو جائیں گی یہ صورتیں ہر شر سے حفاظت کے لئے کافی ہیں یا ان کا پڑھنے والا اگر کوئی اور وظیفہ نہ پڑھ سکے تو ان صورتوں کا ورد ہی اسے تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا اور وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالی شیطانوں کے شر سے بچانے کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں یہ صورتیں جنات اور شیاطین سے بچنے کے لئے بہت مفید ہیں بے خصوص ہوگا ہر جن گھروں میں چھوٹے معصوم بچے رہتے ہوں ان کے لئے تو یہ ان کا پڑھنا بہت ہی مفید ہے اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صورہ حود اور صورت یوسف کی آیتیں پڑھائیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بن عامر تم کل اعوذ برب الفلک سے زیادہ اللہ عزوجل کو محبوب اور اس کے نزدیک زیادہ بلیغ کوئی صورت ہرگز نہیں پڑھ سکو گے اگر تم سے ہو سکے تو نماز میں یہ صورت پڑھنا نہ چھوڑنا اور اسی طرح ایک اور حدیث کہ تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ آیتیں نازل ہوئیں جن کی مثل کوئی آیت نہیں اور وہ صورت کل اعوذ برب الفلک اور صورت کل اعوذ برب ناس ہیں اور اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو صورتیں ہیں ان کی کتنی عظمت آپ نے سنی ہے کہ ان کے پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے عصیب سایہ جنات کو دور کرنے کے لیے یہ صورتیں بہت ہی اللہ کے فضل و کرم سے اکسی ہیں یہ دونوں صورتیں ان جمرات کے دن ان کا عمل آپ کو بہت زیادہ فیدہ دے گا انشاءاللہ ہر طرح کے در خوف اور مصیبت سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کے رزق میں مال جان میں اولاد میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ صورت جنات اور شجاعتین سے بچنے کے لیے بہت ہی مفید ہے جو شخص اگر ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر فکر سے ازاد فرما دے گا تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ اگر پڑھ کر آدمی اپنے ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو چہرے اور سر سے لے کر پیٹ اور ٹنگوں تک پھیرے تو انشاءاللہ رات بھر جنات اور شجاعتین کی شر سے اور دی کر آفات سماویہ سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی پناہ میں رہے گا اس کے علاوہ یہ صورتیں جادو کال علم کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے بہت اکثیر ہیں اور گھروں میں رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں صلحہ کے معاملات ہوتے ہیں کرز سے نجات کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہر طرح کے مسائل کا حل ان میں موجود ہے حتیٰ کہ ہر طرح کے سہر کال علم کی اثرات ختم کرتی ہے اور کوئی بھی دشمن اس انسان کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچا سکتا جو ان دونوں صورتوں کا عمل کر لیتا ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے تو جمرات کا دن انتہائی عظمتوں والا دن ہے ہر قسم کی بندش کا توڑ اگر آپ چاہتے ہیں تو آجائیں اس عمل کو کریں اسے بھی اثرات سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں اور اپنی مطلب کے جو دیگر حجات ہیں دیگر مناجات ہیں اللہ جللہ شانہو کے حضور اپنی عرضیاں پیش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی مالک کریم انتہائی جلد آپ کو مالدار اور امیر بھی فرما دیں گے اور اللہ کریم دن دگنی رات جگنی ترقی بھی نصیب فرمائیں گے تو ان کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ عمل ہے وظیفہ وہ اس طرح کرنا ہے کہ جمرات کے دن میں یا رات میں صبح میں یا شام میں کسی بھی وقت گھر میں اپنے عمل کریں تو بہت بہتر ہے وگر نہ آپ کہیں بھی دکان میں ہیں سفر میں کہیں بھی ہیں تو آپ اس عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں وضو کرنا ہے با وضو حالت میں عمل کرنا ہے اگرچہ آپ کو یہ دونوں صورتیں یاد بھی ہوں یا دیکھ کر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا آپ نے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اول آخر تین تین وار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر گیارہ مرتبہ صورت فلاق قل اعوذ برب الفلاق اور صورت الناس قل اعوذ برب ناس دونوں صورتیں الگ الگ گیارہ گیارہ مرتبہ یعنی الیون الیون مرتبہ پڑھنی ہیں اور یہ دونوں صورتیں آخری جو سپا رہے جہاں پہ قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے وہاں یہ دونوں صورتیں اکٹھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی یعنی کہ قرآن کریم جہاں پہ ختم ہو رہے یہی دونوں صورتیں تو پڑھ کر اللہ جللہ شانہ اس سے اپنے مقاصد اور حجات کے لیے مناجات کے لیے آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دعا وہ حاجت وہ مناجات قبول ہوں گی اور اللہ کریم آپ کو ہم سب کو دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفعاتوں سے بھی مالہ مال فرماتیں گے تو اس عمل کی عام اجازت ہے اسلام اک فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اللہ تعالی دونوں جانوں میں آپ کا میرا ہم سب کا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ